ناظرین رضوانہ تشدد کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے ملزمہ اور بچی کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کیس میں مزید جو پیشرفت ہے وہ یہ ہے کہ رضوانہ تشدد کیس میں آج دیسٹرک اینڈ سیشن کورس سلامباد میں سماعت ہوئی آج جیو ٹیم اس ٹریڈ شاہستہ کنڈی کی عدالت میں جو ہے وہ سماعت ہوئی سیول جج آسم کی اہلیہ ملزمہ سمیہ آسم کو ریمان کے حصول کیلئے عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا جہاں جج نے ملزمہ کا جسوانی ریمان دینے کی صدا پر سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تفتیشی افسر ملزمہ کو میڈم کہہ کر چوہیں پکارتے رہے جبکہ ملزمہ عدالت کے روبرو خودکشی کی دھمکیاں بھی دیتی نہیں ملزمہ سمیہ آسم کو گزشتہ روز زمانت خارج ہونے پر عدالت کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا جج شاہستہ کنڈی چوہیں انہوں نے تفتیشی افسر کو کہا کہ ریمان کیوں چاہیے تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ملزمہ سے تفتیش کرنی ہے کل ہی گرفتار ہوئی ہیں اور ان سے ویڈیوز ح حاصل کرنی ہے جج شاہستہ کنڈی نے کہا کہ قانون کے مطابق خاتون کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کن سیکشن پر ہو سکتا ہے تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ جسمانی ریمانڈ ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمیں ویڈیوز درکار ہیں اور جج شاہستہ کنڈی نے جو ہے وہ کہا کہ قانون کہتا ہے کہ قتل یا ڈکیتی یا جسمانی ریمانڈ پر ہی آپ ڈکیتی میں کی واردات میں جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں اور آپ دلائل دیں کہ کس بنیاد پ جو ہے وہ قسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں جج شایستہ کنڈی جو ہے انہوں نے ملزمہ ملازمہ کے حوالے سے جو ہے وہ کہا کہ اب جو مضروبہ جو ملازمہ ہے اس کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی آئی سی او میں ہے یا آئی سی او سے باہر ہے وکیل صفائی جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملزمہ آئی سی او میں نہیں ہے تقسیشی افسر جو ہے انہوں نے عدالت سے استدا کی کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز چاہی ہیں اور جج آئیشہ کنڈی نے کہا کہ اگر آپ صرف فوٹیجز چاہی ہیں آپ کو تو سیف سوٹیز سے بھی مل سکتی ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم بات کریں ملزمہ سمیہ کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ذہنی ٹارچر جو ہے وہ مجھے مت رکھیں ملزمہ سمیہ نے کہا کہ عدالت کے سامنے رونے لگیں اور مرکزی جو ملزمہ سمیہ آسم نے بتایا کہ مجھے رات کو یہ گھر بھی لے کر گئے وہاں سے چیزیں ریکور بھی جو ہیں انہوں نے کی ہیں اور جج شاہستہ کنڈی نے ملزمہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو پیسے دیے گئے کیا وہ گھر میں ملازمہ تھی اس سوال کے جو ملزمہ ہیں وہ خاموش رہی اور ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ کمسن بچی ہماری ملازمہ ہے جج شاہستہ کنڈی نے تفسیشی افسر سے کہا کہ آپ نے کہا کہ ویڈیوز لینی ہے تو وہ آپ جسمانی رمانڈ کے علاوہ بھی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ آپ جسمانی رمانڈ کے علاوہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے میں اس بنیاد پر جسمانی رمانڈ نہیں دے سکتی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنی ہے صرف اس وجہ سے تو رمانڈ نہیں دیا جا سکتا ہے میڈیا پر معاملہ اٹھا ہوا ہے جج شاہستہ کنڈی نے کہا کہ ملزمہ سمیہ آسم جو ہیں انہیں بلائیا اور دوبارہ کہا کہ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیہاروم یہ کہنا ہے ملزمہ سمیہ آسم کا جب بلائیا تو میں پیش ہوتی رہی ہوں اور رات کو گیارہ بجے بھی پیش ہوتی رہی ہوں اور میرے بھی تین بچے ہیں میرے ساتھ ایسا ظلم وہ نہ کیا جائے انہوں نے رات ساڑھے گیارہ بجے مجھے بلا کر منٹل ٹورچر کیا اور تفتیشی افسر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تفتیشی افسر اس پر از خود وضاحت کی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈم عدالت تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ اگر جوڈیشل کر دیا جائے تو آپ کے کیس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تفتیشی افسر نے جواب دیا بالکل فرق پڑتا ہے اور ہمیں اپنی تفتیش مکمل کرنی ہے ملزمہ سمیہ آسم تفتیشی افسر کے اس بیان کے ساتھ یہ عدالت میں رو کر دہائیاں جو ہیں وہ دینے لگی ہیں اور یہ دعویٰ کرنے لگی کہ میڈیا ہائپ کے علاوہ خدا جانتا ہے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے سمیہ آسم نے مزید کہا کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہی ہے اور مرکزی ملزم سمیہ نے عدالت میں خودکشی کی تمکی دینے کے بعد مزید کہا کہ وہ بچی مضروبہ رزوانہ ایک ایسی نیکی تھی جو اس کی ماں کے کہنے پر میرے گلے پڑی ملزمہ سمیہ نے دو مرتبہ مضروبہ بچی پر الزام لگایا کہ بچی مٹی کھاتی تھی ملزمہ سمیہ آسم نے جج سے یہ بھی شکایت کی کہ مجھے کیمرو میں دکھایا جاتا ہے جج آئیشہ کنٹی نے اس پر کہا کہ آپ نے تو ماس پہنا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے عدالت نے ملزمہ سمیہ کو اس کی فیملی سے ملاقات کے لیے دس منٹ کا وقت دے دیا اور کہا کہ بچوں سے ملاقات کی فوٹیج جو ہے وہ ممکن ہو تو بنا لیں اور ملزمہ سمیہ آسم نے جج سے کہا کہ میں اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہوں جج آئیشہ کنٹی نے اس پر جواب دیا کہ آپ کی ہمشیرہ تو ساتھ کھڑی ہیں کس سے ملنا چاہتی ہیں پروسیکیوٹر نے جج سے قانون کے مطابق رمان سے متعلق فیصلہ کرنے کی صدا کر دی پروسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے اس عطا کی کہ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے پر راضی ہوں سمیہ آسم جو ہیں انہوں نے دوبارہ کہا کہ میرا اتنا برا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کرلوں اس کیس کا کوئی کردار مطلب نہیں ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے اور ملزمہ سمیہ آسم کے وکیل نے کہا کہ میڈیا کو منع کیا جائے کہ ملزمہ کی ویڈیو مت بنائیں اور عدالت نے کمسن گریلو ملازمہ رزوانہ پر انسانیت سوز تشدد کی ملزمہ سمیہ کی جسمانی رمان سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لے اور اب آپ کو کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن یہ آج کی جو سماعت تھی وہ بتانی بہت ضروری تھی کہ آج کیا ہوا مطلب سارا سماعت کا جو حال تھا وہ آپ کو بتانا ضروری تھا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ایکچل سٹوری ہے جو واقعہ ہے وہ آپ کو آج کی جو سماعت ہے وہ ٹوٹل آپ کو بتائی جائے گریلو ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں بڑی پیشرفت بھی سامنے آئی ہے اور ملزمہ سمیہ آسیم کی جانب سے بچی کو بس سٹینڈ پر چھوڑنے کی ویڈیو حاصل کر لی گئی ہے ویڈیو سامنے آم پر آ چکی ہے سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیول جج کی اہلیہ سمیہ آسیم بچی کو بس سٹینڈ پر چھوڑنے گئیں بچی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ ملزمہ پچھلی آہ سیٹ پر ویڈیو میں کم آہ جو ہے وہ عمر رزوانہ کو گاڑی سے اترتے دیکھا جا سکتا ہے اور رزوانہ کی جو والدہ نے آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دیا اور ویڈیو میں تشدد کا آہ تشدد کا آہ اپنا سوار رزوانہ کو لگرانا لنگڑا کر چلتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور ملزمہ سمیہ آسیم کی گزشتہ روز رفعہ زمانت خارج کی گئی تھی جس کے بعد ملزمہ سمیہ آسیم کو کمرہ عدالت سے باہر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور ملزمہ سمیہ آسیم کو آج علاقہ منسٹریٹ کی ملزمہ موسیقی